وہ سامنے آ رہی ہے بات ذرا ایک اور بھی اہم کرتے ہیں کیونکہ جب وہ ٹاپ وی وی آئی پی کسی ریاست کے اندر آتے ہیں تو عوام کی خواہشات عوام کے جذبات بھی جڑے رہتے ہیں اور ہر ایک کی امیدیں لگی رہتی ہیں اور اس بار کی امیدیں کئی سرکاری ملازمین کو ہے اور ان ملازمین کو ہے جو سالہ سال سے مختلف محکموں کے اندر چاہے وہ عارضی طور پر ہے چاہے وہ کنٹریکٹ طور پر ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کام کریں اور انہیں یہ امید ہے کہ اب داخلہ وزارت ان کے معاملات کو بھی حل کرے گی اور مشکلوں کا حل نکالنے کی کوشش کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ کل سی آئی سی آپریٹرز کی طرف سے داخلہ وزیر کے نام ایک اپن خلہ خط لکھا گیا اور اس خلے خط کے اندر اپیل کی گئی داخلہ وزیر سے کہ ان کی سرویسز کو ریگولرائز کیا جائے اور ان کی سیلری کو بھی ہائک کیا جائے یعنی جو ان کو ماہانہ تنخواہیں مل رہی ہیں انہیں بھی بڑھا آ جائے اور ان کی سیلریز کو جو ہے ان کی سیلریز کو سیلریز کو ریگولرائز کیا جائے سی آئی سی آپریٹرز کون ہے جی یہ رولیڈ ڈیپارٹمنٹ کا ایک وہ حصہ بن چکی ہے جسے اب آپ نہیں بلا سکتے ہیں اور سن دوہزار چار میں اس وقت کی حکومت نے ایک سیٹ پروٹوکال اور گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی آئی سی آپریٹرز کی برتی کروائی تھی اور انہیں ماہانہ دس ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا جب ہم دوہزار بائیس میں ہیں تو آج بھی دس ہزار روپیہ ہی انہیں مل رہے ہیں اور دوہزار چار کے بعد دوہزار بائیس اب اختتام کی ہو رہے ہیں ابھی تک بھی ان سی آئی سی آپریٹرز کو نہ تو پرمنٹ کیا گیا اور نہ ہی ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لیا گیا سابقہ حکومت انہیں کمیٹیاں سب کمیٹیاں بنائی ریویو کمیٹیاں بنائی انہوں نے اپنے پورے پروپوزلز کیے لیکن وہ سرکاریں نہیں رہی لیپکنڈ گورنر نے بھی کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش سمراور ثابت نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ آج جب داخلہ وزیر صاحب کشمیر کے اندر موجود ہے تو سی آئی سی آپریٹرز کا ایک کھلا خط داخلہ وزیر کے نام ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کی ریکرویمنٹ جو ڈسٹک لیول پر ہوئی تھی اس وقت یہ حکومت نے ڈپٹی کمیشنرز کو اہیڈ بنایا تھا دو ہزار چار میں اور اس میں ایم سی اے ایم ٹیک ایم 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 سی آئی ٹی بی ایڈ بی ٹیک ڈگریہ حاصل کی ہوئے ٹیکنیکلی ساؤنڈ بچے جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایس بی ایم ہو پی ایف ایم ایس ہو پی ایم اے وائی ہو پیپلز پلان کیمپین ہو سب یو جو جنائے ہو جی ڈی پی ملین میشن ہو یا دیگر چیزیں ہو ساری ای گورننس کا کام جو ہے وہ یہی سی آئی سی آپریٹر ضروری ریولیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں لیکن نجانے کی وہ حکومت کی نظروں سے آج تک بھی ہے اور جلو ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے اب تو نوکنیاں بھی چھوڑ گیا ہے لیکن ابھی بھی درجنوں لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے اور آج ان کی امید ہے لیفٹین گورننر کے ساتھ ساتھ داخلہ وزیر پر ہے جو وادی کے اندر موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپن خط ایک اپن لیٹر انہوں نے داخلہ وزیر کو لکھی ہے جس میں اپیل کی گئی ہے کہ جناب ان کے معاملات کو دیکھا جائے جہاں ایک طرف سے ان کے معاملات کو دیکھا جائے وہاں پر پی ایچی ڈیلویجرز پھر ہم نے دیکھا جمہو کے اندر بھی احتجاجی مظاہرے پر ملازمین ہیں ان کی بھی امید ہے آج داخلہ وزیر سے ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اچھی اور بڑی بات جو ہے وہ داخلہ وزیر کے موہ سے اعلان کیا جائے گا سری نگر کے اندر جو عوامی اجتماع دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پر کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں